السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو و کلم تیرے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تُو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے یعنی تُو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی کیا تُو نے قیامت کی تیاری بھی کر لی ہے کہ قیامت میں کیسے حساب و کتاب دینا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی ہے نہ ہی میرے پاس زیادہ نمازوں کا ذکیرہ ہے اور نہ ہی میرے پاس روزوں کا امبار ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسے آمال ہیں کہ جن سے میں جنت پاس ہوں تو آقا علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سن کر کے ارشاد فرمایا لیکن اس شخص نے ایک بات ایسی کہی کہ جو قابل تعریف ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ آمال نہیں ہے میرے پاس نیک آمال اتنے نہیں ہے لیکن میرے دل میں میرے قلب میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اتنا سننے کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ ہے تو تم پھر میرے ساتھ جنت میں رہو گے سبحان اللہ اسی تعلق سے اللہ ماہ اقبال فرماتے ہیں اور بہت ہی اتھے انداز میں کہتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو و کلم تیرے ہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عزوج اللہ سے محبت کرنا جانے ایمان ہے جس طرح سے آمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام آمال سے افضل ہے لہذا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور نبی اقاب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کیونکہ محبت کا اظہار درود پاک ہی کے ذریعہ ہوتا ہے اور درود پاک کسر سے پڑھیں کیونکہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری درود پاک کو سنتے ہیں سماد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرماتا لہذا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کریں کیونکہ یہ وہ پاکیزہ مہا ہے وہ پاکیزہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات پر احسان فرمایا تمام کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر ساری امت پر سارے لوگوں پر تمام کائنات پر جو ہے احسان فرما دیا لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے